اگر آپ کو مارا کنٹینڈ ویڈیو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساری تو سے کچھ دن ہم لیٹ ہوگئے ہمارے 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 سرانجیا تک آپ بتا ہے کہ تھوڑا تھا شیول کو آل کی صورتی آل کی اس کی وجہ سے ہمارے ویڈیوز نہیں لاتا کہ ہمارا نا کوئی پر چل رہا تھا بڑی مشکل سے کچھ چینل کو لگا رہے تھے تو وہ بھی بڑی مشکل سے لات رہا تھا اپلوڈ نہیں ہو رہا تھا تو چلتے ہیں بھی آر اکٹیبر بھائی کی ویڈیو ویڈیو کا ٹائٹل مران گانس ریڈیو ویڈیو تیرا کیا ہوگا مران گانس میں کہتے ہیں تیرا کیا ہوگا کالیا ڈائل ہوگا فلمی ڈائل ہوگا تو اس اتنا روز ٹھائے تر دیکھتے ہیں ویڈیو پر دیتے ہیں اس وقت کی بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں سابق وزیراعظم عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے بھیلوں مہینوں بھر سے چلے آ رہے راج نیتک چتیابوں کے بید آخرکار کٹورا خان کو گرفتار کر ہی لیا گیا وہ بات اور ہے تھوڑے وقت کے لیے ہی کیا گیا لیکن اس تھوڑے وقت میں کٹورا خان کی کیا حالت کر دی گئی تھی وہ چسم دیدوں کی جبانی ہی سنو اور ادھر عمران خان اور جیسے ہی سیواز سمرتکوں کو عمران خان کی گرفتاری کی خبر ملی یہ تو جش نمبر نہ نیکر ٹائم ہے بھائی کٹورا خان کافی ٹائم سے بھکچوڑی بھی بہت پیل رہا تھا پہلے امریکہ کی ساجس پھر انڈیا کی ساجس اور اس سے بھی بات نہیں بنی تو جیل بھرو تہری بندہ خود تو انڈرگرانڈ ہو کر بیٹھ گیا تھا اور اپنے پارٹی کے تمام نیتاو سمرتکوں کو جیل میں تھوزوا کر رکھ دیا تھا اور جب جب پولیس اس کو گرفتار کرنے آتی کٹورا خان ہر وار اپنی ٹائموں کو آگے کر کے اور جیسے ہی پولیس جاتی اپنی ٹائموں کا سہارا لے کر دھمکی دینے لگ جاتا تھا جیسے ہی میری ٹائم ٹھیک ہوگی میں پھر سڑکوں پہ ہوں گا جبکہ اس کی ٹائموں کی حقیقت وہ کیا بچارے نکالیں گے وہ بچارہ یہ نو وہ بھی مجھے ڈرڈر کے کہہ رہا ہے تو پاکستانی پولیس بس پھر کیا تھا کٹورا خان کو گرفتار کرنے کے لیے سہوا سرکار نے بھیل دیا پاک رینجرز کو اور جیسے ہی پاک رینجرز نے کٹورا خان کو رڈار پر لیا لیکن اس بھی جو حضر کٹورا خان کا ہوا وہی ہوا پاکستان کا بھی کٹورا خان سمرتکوں نے کچھ دنوں میں ہی پورا ملک پھوک ڈالا یہاں تک کہ اے ارمیس پاکستان ریڈیو پولیس سمیں پاکستانی سینہ پر تک حملے کر ڈالے اس تیتی اتنی بھینکل ہو گئی کہ سپریم کورٹ نے ایک گھنٹے کے اندر عمران خان کو کورٹ میں پیس کرنے تک کو کہہ دیا اور جب چیف جسٹس نے عمران خان سے اس کی گرفتاری کے بارے میں پوچھا تو عمران خان اور ادر عمران خان کی دکھوری کہانی سننے کے بعد چیف جسٹس آخر کار سپریم کورٹ نے عمران خان کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا لیکن عمران خان بھی کلوتا نہیں تھا جس کو گرفتار کیا گیا ہو پیٹی آئی کے اور بھی کئی نیتہ تھے جن کو گرفتار کیا گیا پاکستان تریک انصاف کے رہنما سابق رکنے قومی اسمبلی آلیہ حمزہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے پاکستان تریک انصاف کے رہنما آسد عمر کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اب سب میں ہی بولتے جاؤں گا کوئی یہ جناب سے بھی پوچھے ان کے علاوہ بھی عمران خان پارٹی کے ایسے کئی نیتا تھے جن کو گرفتار کیا گیا لیکن ان سب کے بیچ عمران خان پارٹی کا ایک ایسا بھی نیتا تھا جس کا عمران خان کی گرفتاری سے پہلے کہنا تھا اور جب عمران خان کو سچ میں گرفتار کر لیا گیا فواد چوہدری گرفتاری کے خوف سے گیارہ گھنٹے سے سپریم کورٹ کے اندر موجود ہیں سپریم کورٹ کی لائٹس بھجانے کے باوجود فواد چوہدری کا جانے سے ان کا یہ تو موتنے لگا سالہ مطلب پھٹے تو پھٹے پر بکچودی نہ گھٹے یہی حال ہے کٹورا کھانا اور اس کے منتریگر کا بھی پندے گرفتاری کے ڈر سے انڈرگرانڈ بیٹھے رہتے ہیں بات بات پر اپنے سمرتکوں کو آگے کرتے پھرتے ہیں لیکن بکچودی سب سے پہلی گرفتاری میں دوں گا فواد چوہدری کو سپریم کورٹ کے باہر آتے ہی گرفتار کر لیا گیا ہے خوش ہو گیا تُو خوش ہو گیا حالانکہ عمران خان پارٹی کے نیتاؤں کی یہ گرفتاری پہلی بار نہیں ہے اس سے پہلے بھی بندے گرفتار ہو چکے ہیں اور جس طرح کا ٹریٹمنٹ ان بندوں کو جیل میں دیا گیا اس کا گم آج بھی ان کی آنکھوں میں جھلک آتا ہے اور یہی کارا رہا کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد اس کی پارٹی کے کچھ نیتا انڈر گراؤنڈ ہو گئے اور کچھ پاکستان چھوڑ کر ہی چلے گئے جن میں ایک ہے یہ سہواجگل جو پاکستان چھوڑ امریکہ جا کر عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے مطلب بندہ عمران خان پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا جرور لیکن پاکستان میں نہیں امریکہ میں اور کیوں کیونکہ پچھلی بار اس کی جیل میں وہ حالت کر دی گئی تھی کہ کھڑا ہونا تو دور ویلچیئر پر بیٹ تک نہیں پا رہا تھا اور اسی ڈر سے امران خان پارٹی کے نیتاؤں کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ بندے ایک ہے کر کے یہ کہتے ہوئے انڈر گراؤنڈ ہو رہے ہیں بلکہ رکس نہیں لینے کا اب بھائی امران خان پارٹی کے نیتاؤں رسک لیں نہ لیں لیکن امران خان سمرتوں کو تو رسک لیں نہ پڑے گا بندے اتر آئے روڈوں پر اور جو بندوں نے پاکستان میں تباہی مچانا شروع کیا میرا یہ ریکسن تھا بھائی بندوں نے شاید ہی کچھ چھوڑا ہوگا جو دو دن کے اندر پاکستان میں تباہ نہ کیا ہو اور جب پاکستانی پولیس نے ان کو روکنا چاہا پیشابر میں پولیس اور پی ٹی آئی مظاہرین میں جھڑپے ہوئی ہیں پیشابر میں پولیس اور پی ٹی آئی مظاہرین میں جھڑپے ہوئی ہیں اور آخر کار جب پولیس امران خان سمرتقوں کو روکنے میں ناکامیاب رہی تو مجبوری میں انہیں روکنے کے لیے لگانا پڑا پاک فوج کو لیکن کٹورا خان سمرتق کہاں رکنے والے تھے بندے اپنی فوج پر ہی ٹوٹ پڑے اس فوج پر جس کو یہ کل تک دنیا کی نمبر ون فوج قرار کرتے تھے پھر ماننا پڑے گا کٹورا خان کو جو کام پاکستان کے دشمن بھی نہیں کر پائے وہ کام کٹورا خان نے کر دکھایا جس فوج کو لوگ سیلیوٹ کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے آج کٹورا خان کے سمرتھن کے چکر میں اسی فوج کو پہلنے کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں اب بھائی کٹورا خان تو جیل سے چھوٹ گیا لیکن ادھر خندس میں بھری ہوئی پاکستانی فوج جرا تو گیم بجانا پڑے گا تو دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ختم ویڈیو میں بہت عرب باتیں بہت اچھی باتیں اور اس پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں امران خان کا جو ارسٹ ہوا تھا داری بات ہے امران خان پاتھکان کے مقبول ترین لیڈروں میں سے ایک امرہ کے سب سے مقبول ترین لیڈر سکتا تو اگر ان کی پاپولارٹی کے بات کی جائے تو جو انٹرنیشنل عداد و شمار ہیں ان کے مطابق امران خان کے پاپولارٹی پاکستان میں سمجھ لیں کہ سیونٹی سے ایٹی پر سے جب درمیان ہے جو کہ اصل عداد و شمار ہے لیکن کچھ ساپی بتاتے ہیں کہ پاکستان جو پاپولارٹی امران خان کیا ہے وہ تقیبن نائٹی پر سکتا ہے اور یہ بات سچ بھی لگتی ہے اور یہ ریڈ لائن تھی یہ باتیں پاکستان کے لیے ریڈ لائن تھی اور آرمی کو کچھ سبق ہوا کہ نہیں ہوا لیکن اب جو امران خان اور اس کی پارٹی کے ساتھ ہونے والا ہے یہ صدیوں تک یاد ہے کیونکہ اب میں نے آج کی نیوز پڑھی ہے سنگی ہے کہ امران خان سے خلاف آرمی ایکس کے طرح مقدمہ ادرزی کر دیا گیا ہے جس کی سنوائی جو عام عدالتوں میں نہیں ہوگی آرمی کے عدالتوں میں ہوگی اگر اس کے بران آرمی مجرم بنتے ہیں تو دو سزائیں جیسے لائے موت آئے دیا پر امبر کریں گا یہ سزا ہے تو یہ ایک رش واقع کریں گے اور یہ جو حملہ تھا لاہور کور کمانڈر پر اس کی آڈیوز لیک ہوئی ہیں یہ بھی جنرل آستر منیر باجبا کے بارے میں آستر منیر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ انہوں نے خود کروایا ہے جو کور کمانڈر لاہور تھا اس کی آڈیو بھی لیک ہوئی ہے اس کے جو قزم اس کی آڈیو لیک ہوئی ہے وہ واپس میں بات کر رہا تھا کہ میں اس کے خلاف میں نے کہا تھا کہ میں عوام پر گولی نہیں چلا ہوں گا تو آستر منیر نے مجھے اپنے رشتر ساتھ آنے کے لئے ایک چیز سو دو شکار کیے اس کور کمانڈر کا بھی کورٹمار شیط کرنے جا رہے ہیں اور امران خان کا بھی کورٹمار شیطن کا ہو جائے گا بھئی دیکھیں کہ جوانا امران خان صاحب ایک اچھے لیڈر آئے تھے کوئی ملک کو کچھ بنانے کے لئے تو ان کی جو نیچے کبینہ تھی نا جب یہ وزیر آدم تھے تو ان کا افس ایکسپیریمس تھا ان کو پتا نہیں تھا کہ میرے نیچے جتنے لوگ ہیں ان میں سے چند ایک بیٹر ہیں اور باقی جو سارے ہیں وہ لوٹے ہی ہیں پارٹیاں بدلنے والے ہیں تو جیسا کہ سبرو بھائی نے کہا ہے کہ جو ہے نام آواز چوڑری اس نے کہا تھا کہ امران خان صاحب جب آواز دیں گے تو سب سے پہلی گرسکاری محض ہوگا اور خود پیٹھا رہا ہے سپریم کورٹ میں کہ مجھے پکڑنا دیں جب رہائی ملی ہائی کورٹ اسلام پاد ہائی کورٹ سے تو باہر پولیس کھڑی تھی جب ان میں بھر گریفتار کرنا چاہتا تو اتنی دوڑ لگائی تا موٹا بھارہ آدمی ہے اس طرح سانس کھلا ہوا اتنا موس نے کھولا ہوا جس طرح بہنس ہوتی ہے اس طرح بہت سانس تو یہ سارے کھوگئی باتیں کہ میں جان دے دوں گا میں پہلی گریفتاری دے دوں گا لیکن اس لحاظ سے میں دیکھا ہے جو کنفرنس کھان صاحب میں تھا وہ کسی لیڈر میں ملے دے جاہری سی بات ہے انہوں نے ادر ادر سے پاکستان سے بندے کٹھے کرنے سے اپنی پارٹی بنانے کے لئے تو اس کو تو اس طرح سے جربا لیتا پہلی تک نے اس کی حکومت آئی تھی تو جو اس نے اپنی پہلی حکومت میں گین کیا ہے اس کا ایکسپیرینس ہوا ہے میں کہتا ہوں کہ اگر مجھے نہیں لگتا کہ اس کی دوبارہ کوئی بند آئی تھی کیونکہ پاکستان میں سب سے زیادہ مقبول اگر کوئی بند آئی تھی وہ عمران سان ہے پھر بھی نہیں آئی تھی کچھ ادارے یا کچھ کہہ عوام کا ایک سائٹ اس کو کبھی بھی نہیں آنے دے گا اگر کوئی بند آئی تھی کیونکہ یہ سب کے لیے گلے کے ہٹی بنا ہوا ہے اس کی پاپولیٹی زیادہ ہے عوام اس کے ساتھ ہے مین جو ہے اس کے ساتھ عوام ہے اور جس کے ساتھ عوام ہے اس سے کوئی بھی نہیں ٹکرا سبتا جو نکالنا چاہ رہے ہیں بھائی اسلام دیکھیں کہ اس سے پہلے جب ہمارے جگل آئے ہیں ان کی سوچ اور عمران سان کی سوچ بلکل ڈیفرنٹ ہے ان کی سوچ کیا ہوتی اپنے بینٹ کاؤنٹس پرنے ہیں اور خود کھانا ہے اور تھوڑا ساتھ سپرن جو ہے لیکن اس بندے نے امان داری کے ساتھ جو بھی کیا ہے اوپر نے وہ کرونا آ گیا تھا اصل میں بات رہے مصلہ یہ ہے تو میرا امانہ میں اس پر ہنے پر صرف شور ہو چکا ہوں امران کا کبھیہ وزیراعظم نہیں بنے گئے نہ پاکستان کے سکابشمنٹ بنے دے گی نہ پاکستان اس حیث آدم اس کو بنے دیں گے اب جو یہ کہہ پاکستان شروع سے لے کر ابھی تک جو بھی ہے نا پورا مافیا ہے ایک پورا مافیا ہے اور ایک آن بندے کا یہ بس کی بات نہیں ہے کہ اس سے ٹکر لیں امران کا اکیلا ہے اور پورا مافیا اور پورا سسٹم اس کے بلگل خلاف ہیں یہ اس کو کبھی آنے نہیں دیں گے یہ آپ سب وقت ثابت کریں میرا بھی یہ کہنا ہے آپ کا کہنا ہے کہ شاید آسکتا میں ہنڈر پر شور ہو گیا ہوں جب سے یہ کور کمانڈر لاہور پر حملہ ہوا یہ کروایا جاں جو بھی پروپیگنڈا پر چلایا جاں میں شور ہو گیا ہوں کہ اب خان تو کبھی نام بھی لانے ہیں کہ وہ زیراعظم ہوں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہنڈر پرسنٹ مجھے آپ جبین ہو گیا کیونکہ اب یہ آرمی ایکس کے طیعت ان پر مقدمہ درج کمی جا جا ہے زاہری سی بات ہے زاہری سی بات ہے جو بھی لگائیں گے وہ کریں گے پتہ ہے ان کو اگر یہ الیکشن میں آئے گا تو یہ جی جائے گا اور جب جیتے گا تو ان کی خیاب نہیں ہوگی جن کو جو اس پر آپ یہ مقدمت کیا ہے تو ہم ہی کرتے ہیں آپ ہماری ویڈیو پر کیوں کی ویڈیو شوئے کا چینل سب قراب کریں اللہ